اسلام علیکم میں ہوں صلی اللہ علیکم آپ دیکھ رہے ہیں جی ایم اتھانٹک ریاکشن یوٹیوب چینل آپ کا ہمارے چینل میں سواکت ہے نمستے اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں اتھانٹک ریاکشن ویڈیو تو آپ ہمارا چینل رو سبسکرائب کریں لائک کریں شیئر کریں اور یوں ہی اپنا پیار دکھاتے رہے ہیں تو دیکھتے ہیں ویڈیو کا ٹیٹل تو ہندی میں ہے بھگت سنگھ کے بارے میں ریلیٹڈ ویڈیو ہے ویڈیو دیکھتے ہیں اس کے بعد دیتے ہیں اپنا ریاکشن جو وہ گفہ ہے جہاں پر بھگت سنگھ رکے تھے وہ کیسے دکھائی دیتی ہے اس پر گور کرتے ہیں آئیے میرے ساتھ اور اس جگہ کو ہم دکھاتے ہیں کی کیسے جس جگہ کی چرچہ ہے جہاں لگ بک تین دن گزارے تھے کہ یہی وہ گفہ ہے جہاں بھگت سنگھ لگ بک تین دن رکے تھے سواتنترتہ دیوست کا دن ہے آج تیش سیلیبریٹ کر رہا ہے اس دن کو جس دن ہمیں آجزادی ملی تھی ہر سال آج کے دن کو یاد کیا چاہتا ہے لیکن آزادی اتنی آسان نہیں تھی اگر کرانتی کاری اپنی جان نیوچھاور نہ کرتے تو شاید آج بھی ہم انگریزوں کے گلام ہوتے ابھی آپ سوچ رہے ہوں گے کہ اس گیٹ کے سامنے کیوں کھڑاؤں اس آشرم کے سامنے میں کیوں کھڑاؤں دراصل یہ آشرم آج وہ گاتھا آپ کے سامنے رکھے گا جس سے آپ کو پتا چلے گا کہ کیسے کرانتی کاریوں نے طاقت جھوگ دی تھی اندوستان کو انگریزوں کے چنگل سے آزاد کرانے کی یہ آشرم ہے فلواری آشرم جہاں شہید آزم بھگت سنگھ رہے تھے جب انگریز انہیں چپے چپے پر ڈھونڈ رہے تھے تب اسی آشرم میں وہ چھپ چکے تھے اور انگریزوں کو ناکو تلے چنے چپوا دیئے تھے وہ ڈھونڈ رہے تھے پوری فورس ان کی لگی ہوئی تھی لیکن وہ ان کو یہاں سے ڈھونڈ نہیں پائے یہ دھرتی ویسے بھی کرانتی کاریوں کی ہے یہاں پر نمک ستی اگرہ ختم ہوا تھا اس کے بعد سے اس کی چرچائیں بہت تیز ہو گئی لیکن آج شاید آپ کو نہ پتا ہو کہ سہرنپور میں ایک ایسی جگہ بھی ہے جہاں پر بھگت سنگھ لگ بھگت تین دن رکے تھے بینا کچھ کھائے پیے جب انگریزوں کا پہرہ تھا اس چھوٹی سی گفاہ کو آج میں آپ کے سامنے رکھوں گا اس آشرم کی جو بتائے گی کہ کیسے شہید آزم بھگت سنگھ ہم بہت لائنیں سنتے ہیں نا شرف صرف عروشی کی تمنا اب ہمارے دل میں ہے دیکھنا ہے زور کتنا باجوے کاتل میں ہے تو جیسے یہ لائنیں شروع ہوتی ہیں رونگ ٹکھڑے ہو جاتے ہیں اور آج اس آشرم کے اندر میں آپ کو لے کر آیا ہوں فلواری آشرم بہت اتحاسک آشرم ہے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو یوہ ہے جو یوہ ہے وہ کس طریقے سے یہاں پر تنگل کرتے ہیں کشتی کرتے ہیں اس کی پریکٹس کرتے ہیں ابھی وہ پوری جگہ میں آپ کو دکھاؤں گا لیکن یہ پراشین بہت ہے اتحاسک بہت ہے پھلے اس کو اس طریقے سے ناسنج ہویا گیا ہو لیکن آپ سمجھئے کہ یہاں پر ابھی بھی پوری طریقے سے کشتی چل رہی ہے لیکن سب سے پہلے میں آپ کو وہ جگہ دکھا دوں جس جگہ کو آپ دیکھنا چاہتے ہوں گے اور اس وقت ہمارے ساتھ جو ہیں سادھک بھی ہیں یہاں کے کیا نام ہے آپ کا سادھک ویجے سادھک ویجے سادھک ویجے تھوڑا بتائیے اس جگہ کے بارے میں کس طریقے سے بہت پرارچین تم ہیں اتحاسک ہیں کرانتیکاریوں کی بھومی ہیں کس طریقے سے آپ اس کو دیکھیں جیسے کہ ابھی آپ دیکھ رہے ہو اس کا تھوڑا سا ڈبلپ ہوا ہے پہلے ایسا نہیں تھا پہلے یہاں پورا جنگل ہی جنگل تھا جنگل اس لئے تھا جو کرانتیکاری آتے تھے یہاں چھپتے تھے ان کے لئے ان کی ایک سرنسطری تھی یہاں ایک بار کیا ہوا تھا جب چند سے گھر آج آج جی نے کاکوری کانڈ کی یوزنہ بنائی تھی وہ یہی پھولواری آشرم میں بنائی تھی تو ادھر سے بھگت سنگھ کو بلایا تھا اللہ کا لیک کرانتیکاریوں کو بلایا تھا تو بھگت سنگھ کو جب بیٹس گورنمنٹ کو پتا چلا یہ سن 1928 کی بات ہے جب 1928 میں بھگت سنگھ یہاں آئے تو بیٹس گورنمنٹ کو ایک دم پتا چلا تو یہاں ہی گممت کے اوپر ایک چھوٹی سی اس کو گفہ بھی کہتے ہیں بھگت سنگھ کی گفہ کے نام سے بیمس کر دیا اس کو لیکن اس کو بھگت سنگھ کو یہاں چھپایا تو بیٹس گورنمنٹ کے جو سپائی بغیرہ آئے انہوں نے دیکھا تو انہیں پتا چلا کہ یہاں تو بھگت سنگھ آئے نہیں ایک جھوٹی افوہ ہے انگریزوں کی آنکھوں میں دھول چھوک دی گئی وہ یہاں پہ کواں بھی تھا یہ کواں بھی بند کر دیا گیا ہاں کواں یہاں بھی بند کر دیا گیا کیونکہ کوئی حادثہ نہ ہو جائے یہ اٹھٹھا دیتا ہوں یہ بہت گہرا کواں تھا اور یہ کواں ایسا مانا جاتا ہے برابر میں پاؤں دوئی ہے اس کے بلکل چشٹ میں اس کے ایک سرنگ کے روپ میں پاؤں دوئی کی طرف نکلتا تھا ایک ہوا تو اب تو یہ بند کر دیا گیا ہے اور بڑا پراشین اور بہت وشال کا یہ مندر ہے ابھی ہمارے وکی بھائی ہیں وگیل صاحب ہیں انہوں نے بہت اچھا اس میں پینڈک کرایا سمیں سمیں پر یہاں بہت اچھے اچھے سہیوگ کرتے رہتے ہیں مندر کے سب سے پہلے وہ جگہ ہم آپ کو دکھاتے ہیں ان سیڈیوں سے مو پر جا کے سب سے پہلے وہ جگہ آپ کو دکھاتے ہیں کہ کس طریقے سے جو وہ گفہ ہے جہاں پر بھگت سنگھ رکے تھے وہ کیسے دکھائی دیتی ہے اس پر گور کرتے ہیں آئیے میرے ساتھ اور اس جگہ کو ہم دکھاتے ہیں کہ کیسے جس جگہ کی چرچہ ہے جہاں لگ بک تین دن گزارے تھے تو میں کہا ہوں گا سارتھک ایک بار ذرا اس تصویر کو آپ رکھئے یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ مندر کے اوپر اور کس طریقے سے گفہ ہے انگریجو کو پتا نہیں چلا اس گفہ نہیں انگریجو کو پتا نہیں چلا کیونکہ اس کو باہر سے ڈھک دیا گیا تھا ایٹو کے مادیم سے اندر بھگت سنگھ تھے باہر سے ایٹو کے مادیم سے ڈھک دیا گیا آپ دیکھ سکتے ہیں اور اندر بھگت سنگھ اس کے رہے بہت چھوٹی رہی ہوگی کتنے کتنے آپ نے کبھی اوپر جا کے دیکھا یہ ویسے تو اس کا گیٹ بہت چھوٹا ہے لیکن اندر پچاس سے ساٹھ لوگ آرام چاہ سکتے ہیں اتنے لوگ ہاں جی اتنے لوگ آرام چاہ سکتے ہیں پوری گم مد ہے آرام سے بلکہ بیٹ بھی سکتے ہیں بہت چوڑی گفہ ہے تو یہ اندر بند رہے بلکل تین دن تک نہیں تین دن تک نہیں کچھ سمیہ کے لیے لیکن جیسے ہی کیونکہ ہمارے ادھر بھی مغبیر بغیرہ تھے انگریز ہوگی تو انہوں نے بتا دیا تھا لیکن پھر ان کو کاکوری کانڈ کی یوزنہ بنانے کے تو ان کو نکال دیا گیا تھا پھر تو سمجھے جا سکتا ہے کہ یہی وہ گفہ ہے جہاں بھگت سنگھ لگ بگ تین دن رکے تھے اور آج ہر کوئی ان کو یاد کرتا انیس سو اٹھائیس کیے بات ہے انگریزی حکومت تھی اور لگاتار وہ یہاں پر ڈھونڈ رہے تھے شہید آزم بھگت سنگھ تو ان کی آنکھوں میں آخرتے ہوں گے کیونکہ جس طریقے سے لگاتار انہوں نے انگریزوں سے لڑائی لڑی وہ تین دن تک بھوکے پیاسے یہاں پر چھپے رہے اور پورے جو بریٹش جو حکومت تھی وہ انہیں ڈھونڈ رہی تھی لیکن یہاں پر وہ لگاتار دم خم کے ساتھ اپنے حوصلے بلند کر کے یہاں پر تھے اور اس وقت آپ سمجھ سکتے ہیں کہ انگریزوں نے یہاں پر ضرور کوشش کی ہوگی لیکن ان کو پتہ نہیں چلا ہوگا اور یہ باہر سے اسی آکار میں ڈھک دی گئی تھی پوری طریقے سے ہاں اور بتائیے یہاں پہ ویجے اور ایک بار جو گاندی جی نے ہمارے نمک ستھیاگرہ اندولن شروع کیا تھا ساید 6 مارچ 1930 کو شروع کیا تھا اور نہیں سوری 12 مارچ 1930 اس کو شروع گیا تھا تو 6 اپریل کو کتم ہوتا لیکن اس کے بیچ میں یہاں بیٹیس حکومت جب جلیا والا باگ کانڈ ہو گیا تھا تو ان کی ویدیشی سامانوں کی ہالی جلائے گئی تھی اور نمک بنایا گیا تھا اس کی ہالی ملہ اس کی آگ جلائے نمک تیار کیا گیا تھا بیٹیس سرکار کو ایک چیتام نہیں دینے کے لیے بھارتے جاگ چکے ہیں آپ کو یہاں سے جانا ہی ہوگا تو تب جا کر انگریز اور بریٹیش حکومت یہاں سے بھاگی آپ سمجھئے کہ کتنی لمبی لڑائی اور یہ بھی بات 1928 کے آس پاس کیے جب یہاں پر بغت سنگھ آئے تھے یعنی اتنے دشکوں کا لمبا سفر کس طریقے سے بھارت کے جو کرانتی کی ویر تھے انہوں نے لمبی لڑائی لڑی اور تب جا کر آپ سبھی کو آزادی یہاں پر دلائے اور بہت اتیہاسک جگہ ہے آپ دیکھ سکتے ہیں بہت اتیہاسک ہے پراشین تم ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں میں اور بتانا چاہوں گا گروکل کانگڈی کا پورا جتہ مطلب سارانپور سے ہی نہیں سارانپور کے باہر سے ہر دعا نجیب آباد اور ادھر لندہورہ ریاست کے سارے کے سارے مطلب اس ٹائم پورے بھارتے ایک تھے زمہ مسجد کے علیہما انڈو مسلمان پوری اکتہ چلتی آری تھی تب انڈو مسلمان نہیں تھا تب تو سب لوگوں آجادی چاہیے تھی بلکل آجادی چاہیے تھی اور جو آپ ادھر جاؤگے ہلوائی اٹھے کے پاس ایک ماہ کوا دیکھے گا آپ کو جہاں سکی رہ جہاں پاس ہی دی گئی تھی وہاں ایک پیپل کا پیڑوہ کرتا تھا سائد آج بھی ہے تو وہاں اب تو اس کو ڈک دیا گیا کواہ کو وہاں پاس ہی دیتے تھے سارے انگریج کرانتی کاریوں کو تو وہ بہت ہی کرانتی کاری کس طال ہے وہاں سے جا کے جتے لالال اکتر پرساد جو ہمارے بڑے بڑے سراف وغیرہ تھے سرافے بجار سے ہوتا ہوا جت تھا ہندو مسلمان پور ہے دم کم کے ساتھ اور جمع مسجد کے علیمہ سارے ہندو مسلمان یہی ستیہ گرہ کیا تھا ایسا نہیں ہے لیکن اب تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ وہ جگہ ہم نے آپ کو دکھائی جو یہاں سے نیچے سے تو کتہ ہی دکھتی نہیں آپ دیکھیں اس طریقے سے اس کو بنایا گیا ہے کہ پتہ نہیں چلتا اور کہ اوپر اس طرح کا کوئی گفہ ہے مندر کے ٹھیک اوپر یہ بھاگ میں ایسا پتہ نہیں چلتا اور لیکن تھی جہاں پر بغت سنگھ تین دن تک پوری طرح سے بھوکے پیاسے رہے یہاں پر ٹھہرے اور اس کے بعد جب تلاش بڑی تیز ہوئی انگریزوں کا پیرا ہٹ گیا تو وہ تمام دوسرے ان ویروں کے ساتھ یہاں سے نکل گئے اور پنچاپ کی اور اگرسر ہو گئے لیکن بہت زیادہ ایتہاں سے ایک پراشینتم اور عدبد جگاؤں میں سے ایک اور آپ سمجھ سکتے ہیں کہ بھلے ہی آج لوگ کے لئے آج کا دن ہی ایسا لگتا ہو کہ آج ہمیں آزادی ملی تھی آج ہم جھنڈا لہرائیں گے کچھ گیت گن گنائیں گے تو ہماری آزادی کا مطلب پورا ہو جائے گا لیکن آپ سمجھیں کہ بڑا آسان لگتا اس وقت یہ لیکن اس وقت کتنا زیادہ مشکل ہوگا جب انگریزوں سے لڑ رہے تھے کرانتیویر اور ایسی ایسی جگہوں پر تین دن تک وہ ٹھہرے ہوئے تھے تو ان کے پرانوں کا بلیدان کبھی ویرث نہ جائے اس لئے دیش وقتی ہر کسی میں اسی طریقے سے رہے آپ بھی اپنی رائر ضرور رکھے اس ویڈیو پر اور لگتار جنڈری ایڈوائنس انڈیا کے ساتھ کیونکہ اسی طریقے سے مدے کی بات لگتار آپ سبھی کے لئے لاتا رہے گا نمسکار نمسکار تو ویڈیو ختم ویڈیو ہے بھگت سنگ کے ریلیٹڈ جو کہ اس وقت انڈیا کی ازادی کے لئے اپنی بہت بڑی جت و جہد کیا اور بہت بڑے ان کے سام والے کرانکتی کاری کے بہت بڑے 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 اور انہوں نے بہت زیادہ جکت پاتے آج بھی لے ہم کو دنیا یادکا جائے آج بھی دنیا ان کے نام جو بھی اپنے لینے جتا ہے دنیا کے جتا ہے لوگوں کی بلائی جتا ہے اس کے نام کا ڈنگا بچتے ہی رہتا ہے جب تک یہ دنیا رہی جب تک ان کو یاد رکھا نیا تو ہمارے آج بڑے سنگ کا اینر رکسار بھائی جاہ گار کی جاہ آمیں موجود ہے جگہ رکسار بھائی میرا ایک سوال بنتا ہے کہ جب انگریز ہندوستان اور پاکستان پر قبل تھے اس وقت جو مکس میں مل کر انہوں نے گربانیاں دیئے ہندو چاہے سکھ ہے چاہے مسلمان سب ایک بھائی تھے سارے کوئی مذہب نہیں تھا اس وقت کوئی دوسرے کا دشمن جیسے انڈیا پاکستان یا کوئی اور سکھ ہے سب ایک مذہب کٹھے انگریزوں کے خلاف سب جنگ لڑ رہے تھے اور ازادی پانے کی کوشش تھی وہ ازادی تو پا لی اب پاکستان سمجھتا ہے ہندوستان ہمارا دشمن ہے ہندوستان سمجھتا ہے پاکستان ہمارا دشمن ہے مرحل ایچھا سوال کیوں ایسی باتیں آئیں ازادی سے پہلے ایک جگہ پر کھاتے مسلمان بھی ہندو بھی سکھ بھی مل کے رہتے تھے ہمیں یہ کہتے ہیں کہ سب کو مل کے رہنا چاہیے کوئی بھی مدد اس وقت تو ایک کھو بن کے رہے رہے جواب جواب اس کا یہ مقصر مگر آپ کو بتا ہمارے جو پتہ نے غلط کیا یا صحیح کیا مجھے یہ نہیں پتہ ہمارے تب بھی ہمارے ادھر سے مشروع شروع ہو گیا تھا کہ یہ دو قومی نہیں تھی ہے جب مسلمان اور ہندو دو قومیں کبھی بھی ایک ساتھ مل کا نہیں رہ سکتے چھوٹی سی مثال مثال اور بہت سی کہ آگ اور پانی یہ بھی کہا آگ پانی کو متراد فکر اگر ان کو تھڑکا لیا سب سے چھوٹی سی مثال کہ دیکھ لے ہم قربانی کرتے ہیں ہم مسلمان جو ہے گائے بیس زیبہ کرتے ہیں لیکن وہ جو گائے بیس کی پوجہ کرتے ہیں سب سے بڑا ایسی میں ہزاروں مثال دے سکتا ہوں جس کی وجہ سے علامہ و قدر عظم میں سوچا کہ یہ دو کومیں یہ کبھی بکٹھا نہیں رہ سکتے ان کے جو مذہبی اکدار مختلف ہیں یہ کبھی بکٹھا نہیں رہ سکتے آج اگر آپ اسی ہندو کے سامنے جو گائے بات کی پوجہ کرتے ہیں ان کے سامنے زیبہ کرو گائے مات آپ نہیں کر سکتے یہی وجہ تھی کیوں تو یہ بات کرنا چاہتا ہوں ازادی سے پہلے جو کٹھے تھے اس وقت یہ ایسے حالات میں کہتا ہوں یاد پہے ہمارے جو قیادے آزم تھے وہ پہلے کانگریس میں تھے بات میں انیس تھی لامہ اکبال بھی سارے اکبال بھی گان ڈی جی بھی جو لال نیر بھی لیکن پتہ نہیں یہ کیوں ہمارے میں اس چیز کو ضرور تسلیم کرتا چاہے جو بھی ہو جائے حقیقت ہے ہمارے جو لگرام تھے جس میں لامہ اکبال اور قیادے ازم شامل ہے میں برا برا نہیں کہا میں صرف یہ بات کہنا جو بات سچ ہے انہوں سلوگن دیا تھا کہ ہم دو قوم میں ہم اکتھا نہیں رہ سکتے اس کی وجہات کیا ایک چھوٹی سے میں آپ مثال دی اس کے بیچے بہت زیادہ سٹوری ہے کہ ہم کتھا کیوں نہیں رہ سکتے تھے رائے بھی سکتے تھے لیکن نہیں سائے میری تو بات سنے جو لیکن ہمارے ہی ڈرام نے نعرہ لگا تھا کہ یہ دو قوم نہیں ایسی بات نہیں ہے پہلے بھی مسلمانوں کی حکومت رہی ہے انگریزوں سے پہلے بھی اس وقت بھی ہندو ہمارے ہاں کٹھے رہا کرتے تھے اور انگریزوں کے ساتھ بھی ہم نے ازادی کوشش سارے مل کر نہیں کی ہے اس کے پاس ہوں لیکن بھائی میں تو کہتا ہوں یہ ہو چکے ہیں اب واپس تو نہیں سکتا ہے کمتیر سے کمال نکل چکے بلکر واپس تو نہیں سکتا آپ دیکھے بیر کی کٹری میں جا کے یہ ہندو ہیں یہ بہل 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 چھے ہم بہل ہے بہل کی میں کھانے دور بہل مسلمان بہل ساتھ انڈیا ہمارے بھائی ہو گئی آم ساتھ دیا جاتا ہمارے ہمارے گاؤں لڑکے بھائی انڈیا بھائی 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 مل انڈیا مل کے ہم ملک رہتے ہیں انڈین کے ساتھ سکھ بھی ہیں ہندو بھی ہیں یقین مانے وہ کہتے ہیں ہم بھی ملک رہتے ہیں ہر کام ملک کرتے ہیں ہر چیز بان کے کھڑتے ہیں تو میں کہا تو آپ بھی وہ کر رہے ہیں بہر جا کے آپ بھی مدرک کر رہے ہیں ادھر کیوں پاکستان انڈیا میں کیوں اتنی دونی کیوں یہ کس نے پھلائی ہوئی ہیں دونوں ممالک کے دریمیان میں وہ ملک رہے ہیں جو آج رسیہ یوکرین کو لڑا رہے ہیں جو آج تائیوان چینل کو لڑا رہے ہیں جو آج اسرائیل اور مدرک ان کو بھی لڑایا جا رہا ہے جو ایران اور سوڈی عرب کو لڑا رہے ہیں یہ آج بھی گلدار وہ انت وقت بھی تھے آج بھی وہ لڑا رہے ہیں میں بہت ملک بھی بھائی تو بھی ٹھیک ہے اور یہ ہونا چاہیے تھا کہ نہیں ہونا چاہیے تھا اس کا علم مجھا نہیں پتا لیکن یہ حقیقت یہ ہے کہ ہمارے دیران کی طرف سے یہ نعرہ آیا تھا اگر تو رکھسار قیدی آزم علامت بال کی سوچ ان کی جیسی تھی نا ہمارے جواب جو ہمارے کراٹری ہی رہے ہیں بنے ہوئے لڑا رہے ہیں تو پھر میدگتو ہے ہمارے ایک ہندوستان ہی اچھا تھا ٹھیک ہے نا نہیں نہیں ہمیں یہ سوچ نہیں وہ اس طرح کی سوچ کے نہیں ان کو کیا پتہ تب پیچھے نواز شریف اور زرداری اور ان کو جیسے لڑا رہا جانے ہیں یہ حقیقی ازادی کو ان میں کیا بنا دینا ہے اگر اگر اے کہا جا زندہ ہوتا تو میں تو کہا تو وہ بھی رو پڑھتے ہیں ان کو دیکھیں جس طرح یہ سب سے ملک چلا رہے ہیں جس طرح یہ تنٹی کو لے کے چل رہے ہیں سب سے پہلے تو یہ ہے کہ بھئی ہم بھگت سنگھ کے لیے ہیں ہم کرا جت حسن کے اشکر پر بالکل انہوں نے بھئی بھئی بھڑی خوبارنی ہے دینے کے بعد ہمیں ازادی بھائی آئے آئے آپ دونوں کو آپ بلاو بناتے ہیں میرا بھائی میں آپ دونوں کو کہنا چاہتا ہوں آپ ہی کوشش کریں بھگت سنگھ ہمارے ساتھ مون کا گھر بھی آئی در آپ مون کا ایک بلوگ بنائیں بھائی بنائیں گے اس پر اگر وقت ملا اور بھیک ملکت میں وقت نکال کر بھی جائیں گے ضرور بھائی آپ بنائیں اپنے بھائیوں کو ساتھ ویڈیو بنا کے شیئر کریں اپلوڈ کریں گے تو امید کرتے ہیں آپ کو ہماری ویڈیو اچھ لگی ہوگی تو ویڈیو اچھ لگی ہو تمہارا چاہتے ہیں ضرور سبسکرائب کی جب انترین ویڈیو دیکھ سکنا ٹاپک صاحب تب تک بھی جائے جائزہ اللہ حافظ